بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہین اصحافہ اما بعد عزیز طلبہ اصول افتا و آدابہو کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 63 ہے اور آج کی نشست میں ہم افتا بمزد ان آخر کی تیسری اور آخری حالت شروع کر رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری فصل چل رہی ہے فصل نمبر پانچ اور اس فصل خامس کا موضوع ہے دوسرے مسلک پر فتوہ دینا دوسرے مسلک پر فتوہ دینے کی تین حالتیں ہیں پہلی حالت جو ہم نے تفصیل سے پڑی تھی وہ تھی ضرورت اور حاجت کی بنا پر دوسرے مسلک کی رائے کے مطابق فتوہ دینا اور دوسری حالت ہم نے ابھی بزشتہ دو نشست میں پڑی ہے اور وہ ہے کہ دلیل کے راجے فتوہ دینا اور تیسری حالت جو اب ہم شروع کریں گے وہ ہے جب قاضی جو ہے وہ کسی دوسرے مسلک کے مطابق فیصلہ دے دے تو کیا وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے نہیں ہوگا اس کی کیا تفصیلات ہیں تو یہ سارے کے سارے تفصیلات ہم اس تیسری حالت میں پڑیں گے یہ جو تیسری حالت ہے کہ ادا قضل قاضی بھی غیر مذہبی یہ سب سے تفصیلی بحث ہے اور اس کے تحت حضرت نے بہت اہم نکات جو ہے وہ لکھے ہیں اور بہت اہم تفصیلات ہے اس کے تحت تو اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے اس مکمل بحث کو جب نکات میں تقسیم کر کے سمجھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے اس مکمل بحث کو اگر دیکھا جائے قضاء قاضی بھی غیر مذہبی کی مکمل بحث کو تو اس کو ہم نو نکات میں یا نو باتوں کے اندر اس کو تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہوگی کہ مفہوم ثبوت اور حکمت یعنی قاضی جب اپنی مسلک کے علاوہ کسی دوسری رائے پر کسی دوسرے مسلک پر فیصلہ دے دے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس بات کا ثبوت کیا کہاں سے ہے اور اس کی حکمت کیا ہے کہ قاضی جو ہے اگر اس طرف فیصلہ کر دے تو ان فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اس بات کی حکمت کیا ہے تو یہ تینوں باتیں جو ہیں اس پہلے بات میں آجائیں دوسرا نقطہ علامہ کسانی رحم اللہ نے البدائے و سنائے کے اندر بہت ہی تفصیلی بحث لکی ہے کہ جب قاضی اپنے مسلک کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہیں حضرت نے ان کی مکمل عبارت نقل کیے دو تین صفحات پر اور پھر اس سے اس مکمل دو تین صفحات سے جو خلاصہ نکلتا ہے تو وہ حضرت نے پھر خلاصہ لکھا ہے چار نکات میں تو ہم وہ چار نکاتی خلاصہ بھی پڑھیں گے اور پھر اس چار نکات کے اندر حضرت نے دو نکات کا تو تفصیل ذکر نہیں کی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ہاں نکتہ نمبر تین اور نکتہ نمبر چار کی بہت تفصیلی وضاحت کی ہے اس کو ہم اگلے اس میں پڑھیں گے تو تیسا نکتہ ہمارا یہاں یہ ہوگا کہ صاحبِ بدائے کی عبارت سے حضرت میں جو چار نکات اخذ کیے تھے ان میں سے جو تیسا نکتہ تھا اس کی وضاحت پھر انہی میں سے چوتے نکتے کی وضاحت اور اس سے متعلق دو ملاحظات نمبر پانچ پہ ایک اہم سوال کی تفصیل ہے کہ کیا کسی مسئلہ کا صحابہ کے زمانے میں اختلافی ہونا ضروری ہے قاضی کے فیصلے کے لئے اور نمبر چی پہ مذاہبِ عربہ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا کہ قاضی نے ایسا فیصلہ کر دے جو اہمہ عربہ میں سے کسی کی بھی رائے نہیں ہے اور نمبر سات پہ کہ کیا قاضی کے اختلاف ضروری ہے کہ قاضی کو پتہ تھا کہ اس میں اہمہ کے اختلاف ہے اس لئے اس نے یہ فرق دیا یا یہ ضرور نہیں ہے نمبر آٹھ پہ کہ جب قاضی اپنے امام کی رائے کے خلاف فیصلہ کر دے یعنی قاضی مقلد ہے اور وہ اپنی امام کی رائے کی خلاف فیصلہ کر دے اور نمبر نو پہ پھر یہ ہے کہ مجتحد فی مسئلہ ہے اختلافی مسئلہ اس میں قاضی یا سلطان یا امیر جو ہے بادشاہ اس نے کوئی حکم کر دیا تو اس کی کیا شریح حصیت ہے تو ہم ترتیب وار ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اسی ترتیب سے اس کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ پہلا نکتہ دیکھ لیتے ہیں کہ قاضی اپنی مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر فیصلہ دے دے اس بات کا تو وہ فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے یہی تو افتحاب مذہبین آخر ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے یعنی جو جس میں اجازت ہے کہ قاضی کسی دوسرے مذہب کے مطابق فیصلہ دے دے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا فوری طور پر وہ باقی تفصیلات تو بعد میں آئے گی مقالد ہو تو کیا ہوگا میں وغیرہ وغیرہ لیکن ایک عام سا مفہوم جس میں فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے وہ کیا مفہوم ہے اس کا پھر اس کا ثبوت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے تینوں باتیں سمجھئے مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قاضی کسی قضاء کے عہدے پر فائز ہو جائے ایک بات اور اس کو کسی متعین مذہب کا پابند نہ کیا جائے یعنی اس کو حکومت نے کسی متعین مذہب کا پابند نہیں کیا کہ بھئی تو میں حنفیہ کے مطابق فطرہ دینا ہے دو تیسی بات قاضی میں اجتحاد کی صلاحیت نہیں ہو تو جہاں یہ تین باتیں جمع ہو جائے کہ قاضی کسی عہدے قضاء پر فائز ہو گیا یہ تو ویسے بھی تب ہی تو قاضی بنے گا اور اس کو متعین مذہب کا پابند نہ بنائے گیا ہو اور وہ اس میں خود اجتحاد کی صلاحیت ہو تو اب ایسے قاضی نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو کسی بھی مذہب کے مطابق تھا حنفیہ کے مطابق تھا شافعیہ کے مطابق تھا مالکیہ کے مطابق تھا تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور مفتی کے سامنے اگر ایسا فیصلہ جائے گا تو مفتی اس بنیاد پر اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتا یہ میرے امام کی ورائے کے مطابق نہیں یا حنفیہ کے مطابق نہیں بلکہ وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا اور اس فیصلے پر عمل کرنا بھی لازم ہوگا بشرتی ہے کہ وہ مسئلہ مجتحد کی ہو اختلافی مسئلہ ہو اجتحادی مسئلہ ہو ورنہ تو قرآن و سنت کے واضح فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ تو رد ہوگا وہ تو بعد میں تقصیلات آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ہے اس کا مفہوم تو اسی سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ افتاب مذہب آخر کی تیسری صورت سے مراد یہی ہے کہ قاضی جب اس طرح فیصلہ کرے اس بات پر تفقہ کا اتفاق ہے کہ حاکم یا قاضی وہ ایک کلیہ بھی ہے نا کہ حکم الحاکم رافعہ للخلاف کہ حاکم کا حکم یا قاضی کا فیصلہ وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے تو جب اس طرح کا مجتحد قاضی فیصلہ کرتا ہے اور اس کو کسی مطابق مسئلہ کا باوان بھی نہیں کیا گیا کسی بھی میں ہم کی مطابق فیصلہ کر دے رائے کہ مطابق تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو یہاں پہلی بات ان کے اندر جو مفہوم تابع ہے اس بات کا ثبوت کئی قسم کے آثار سے اس کو ثابت کیا گیا ہے مثلا حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے قضاء کا کام جب حضرت عبودردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سپورت کیا تھا تو دو آدمی اپنا فیصلہ لے کر حضرت عبودردہ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایک کے حکم فیصلہ کر دیا پھر جس فریق خلاف فیصلہ ہوا تھا اس کی ملاقبات حضرت عمر سے ہوئی تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تو حضرت عمر نے پھر فرمایا تھا کہ بھئی اگر میں قاضی ہوتا تو میں آپ کے لئے فیصلہ کرتا مطلب حضرت عبودردہ نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو میں آپ کے لئے فیصلہ کرتا مطلب دلائل کی بنیاد پر تو حضرت عمر سے جب پوچھا کہ بھئی آپ پھر کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس مسئلے میں کوئی واضح آیت یا حدیث تو ہیں نہیں میری رائے ہیں اور ان کی رائے ہیں اور رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کو برقرار رکھا تو دیکھا آپ نے حضرت عبودردہ نے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ دیا تھا اور حضرت عمر کے خلاف تاریخ عمر نے اس کو نہیں چھوڑا تو اس کو توڑا نہیں اسی طرح ایک اور ثبوت کے طور پر ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو ابن عبی شہیبہ کے اندر ہے کہ بھئی حضرت عمر کے پاس ایک معاشریک بھائیوں کی میراس کا مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے ان کو سلس میں شریک کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد اس پر ایک شخص نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے تو گزشتہ سال اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے معاشریک بھائیوں کو تو یہاں حصہ دیا لیکن پہلے آپ نے حصہ نہیں دیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا حضرت عمر نے فرمایا وہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ تو ہو چکا آئندہ ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں تو مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے سابقہ فیصلے کو نہیں توڑا اور سابقہ دونوں آراء کو رکھا برقرار رکھا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی مشتہدفی مسئلہ ہو تو اس میں قاضی کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہو گیا اس بات کا ثبوت اب آتا ہے حکمت کی طرف مسئلہ ہو تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا اس کا اصل سبب جو ہے اور اس کی اصل حکمت جو ہے وہ ہے قطع نظام تاکہ جگڑے ختم ہو لوگوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جائے اور جو ان کے درمیان فیصلے ہیں وہ صحیح ہو جائے اگر تو اس طرح کے اجتہادی فیصلے اجتہادی فیصلوں میں ہر قاضی کو یہ اجازت دی جائے کہ بھئی وہ دوسری قاضی کے رائے کو توڑ کر اپنی امام کی رائے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ دے تو پھر تو یہی فیصلے کبھی ہوں گے ہی نہیں ایک قاضی کے سامنے دوسری قاضی کی رائے جائے گی وہ اس کو توڑ کر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ کسی اور قاضی کے پاس جائے گا وہ توڑ کر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس طرح جب ہر قاضی کی رائے کو اجتہادی مسائل میں بھی توڑنا شروع کیا جائے گا تو اس سے تو تنازعات اور فیستے تو کبھی مکمل ہوں گے ہی نہیں لڑائیاں اور جنگڑے جو ہے وہ برقرار رہیں گے تو اس قطع نزا کے خاطر قاضی کے فیستوں کو برقرار رکھا گیا اور کہا گیا کہ اگر مشتہتی اور اختلافی مسئلہ ہے قاضی نے فیستہ دے دیا پس اس کو برقرار رکھو اب اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں اس کو نہیں توڑا جائے گا اسی طرح ایک چوٹا سا نقطہ اور بھی حضرت نے ذکر کیا ہے کہ اس بنیادی طور پر جب مختلف مذہب فقیہ میں کسی ایک کو یعنی یہ بات ہم پہلے تقریب کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ بھئی مختلف جو مسالے کے اہمہ اربع اس میں سے کسی ایک مسئلہ کو آپ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی جو ہے بس یقینی طور پر ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں بلکہ چاروں کے چاروں اہمہ کی آرہ شریعت کی تشریحات ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اتوینان اس مسئلہ پر ہیں باقی مستقل میں بھی احتمال ہے کہ او ٹھیک ہو یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو جب آپ قطعی طور پر یقینی طور پر کسی ایک کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہی ٹھیک ہے باقی سارے کے سارے غلط ہیں جب آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو اب آپ یہ قاضی جب فیصلہ کرے گا اور کسی کے مطابق بھی یہ فیصلہ ہو کسی بھی امام کی رائے کے مطابق ہوگا آپ اس کو برقرار رکھیں گے اس کو توڑیں گے نہیں تو یہ ہے بنیادی طور پر پہلے نکتے کا خلاصہ کہ اس قضاء قاضی یا خلاف مصلق ہو جائے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے اور اس کی حکمت کیا ہے تو یہ تو ہماری پہلے نکتہ مقامل ہو گیا اب آتے ہیں ہم دوسرے نکتے کی طرف صاحبی بدائے کی عبارت کا چار نکاتی خلاصہ حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی آپ نے مفہوم تو آپ نے دیکھ لیا کہ قاضی جب کسی بھی مصلق کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے اور قاضی میں ایک جہاد کی صلاحی ہے تو اس کو کسی متعہیت مصلق کا پابند بھی نہیں کیا گیا تو ہم اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے اس کو توڑیں گے نہیں یہ تو ٹھیک ہے اتنی سی بات تو ہم نے پڑھ لی اور اس کا ثبوت بھی دیکھ لیا اور اس کی حکمت بھی دیکھ لی لیکن یہ بات یہ ایک تفصیل طلب پہلو ہے اور اس میں بڑی تفصیل ہے علمہ کا سانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کی بہت تفصیل بیان کی ہے اور حضرت نے اس کی تمام تفصیل کی عبارت ذکر کی ہے اس عبارت کو یہاں ذکر کرنے کے بجائے حضرت نے جو اس صاحب بلائی کی عبارت سے جو خلاصہ نکالا ہے چار نکات کے اندر ہم وہ خلاصہ وہ چار نکات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عبارت میں وہ چار نکات کون کون سے ہیں ان کو ذرا سمجھنا ضرور بھی ہے پہلا نکتہ علامہ کا سانی کی عبارت کے اندر یہ ہے کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا اور وہ فیصلہ ایسا تھا کہ اس میں تمام علماء کا اجماع ہو چکا ہے تو اب ایسی صورت میں ضروری ہے کہ قاضی کا فیصلہ اجماع کے مطابق ہو اگر قاضی کا فیصلہ اجماع کے خلاف ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا اور وہ فیصلہ باطل ہوگا پہلا نکتہ ہوئی ہے خلاصہ کیا ہوا کہ فیصلہ اگر وہ حکم وہ مسئلہ اجماعی ہے تو پھر قاضی کے فیصلے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجماع کے موافق ہو اجماع کے خلاف اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ باطل ہوگا قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ تو ویسے بھی باطل ہے ٹھیک ہے لیکن اجماعی مسئلہ کے خلاف ہو تو وہ بھی باطل ہے قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ تو ویسے بھی باطل ہے اس کی کوئی وضاحت وغیرہ تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کو الگ نکتے میں ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دوسرا نکتہ اگر فیصلہ اجتہادی مسئلہ میں ہوا یعنی قاضی نے فیصلہ کیا ہے ایسے مسئلے میں ایسے شریف مسئلے میں جو مسئلہ قرآن و سنت کے اندر برکل واضح نہیں تھا اور اس پر علماء کا اجماع بھی نہیں تھا اور اس مسئلے میں علماء کی آرام مختلف ہے حنفیہ کی راہ اس مسئلے میں الگ ہے شافعیہ کی راہ اس میں الگ ہے اور اس طرح مختلف علماء کی مختلف آرام ہے تو اس طرح کی صورت میں قاضی نے اگر کسی ایک مسئلے کے مطابق فتوہ دے دیا فیصلہ دے دیا تو وہ semanas فیصلہ بھی اتفاق نافذ ہو جائے گا جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے پڑھ لیا مفہوم کے اندر کہ قاضی نے ایم اے اربعہ میں سے جس کے مطابق بھی فتوہ دے دیا وہ اس کے فیصلہ دے دیا فیصلہ اس کے مطابق نافذ ہو جائے گا بشتہ کہ وہ مسئلہ اجتہادی ہو اجتہادی مطلب یہی ہے کہ ہنفیہ کی راہے لگے مالکیہ کی راہے لگے یا دو تین آرہا ہے اس میں اور قاضی نے کوئی ایک راہے لی اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا تو فیصلہ نافذ ہو جائے گ یہ ہے دوسرا نکتہ تیسرا نکتہ اور چوتا نکتہ تیسر نکتے کی وضاعت بھی حضرت نے تفسیر دیا گیا ہے چوتا نکتے کی اندر بھی حضرت نے تفسیر بیان کیا ہے پہلے ہم اس تیسر اور چوتے نکتے کا خلاصہ دیکھئے دیں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر اس بات کے اندر اختلاف ہو جائے کہ قاضی نے جس مسئلے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ مسئلہ مجتحد فی بھی ہے یا نہیں اس کو سمجھنے ضروری ہے یعنی اس بات میں علماء کی آرام مختلف ہو کہ بھئی قاضی جو فیصلہ کر رہا ہے جس مسئلے میں وہ مسئلہ منسوسی ہے قرآن و سنت کے اندر واضح آیا ہے یا وہ مسئلہ اجتہادی ہے اس بات کے اندر اختلاف ہو جائے کچھ علماء اس کو اجماعی یا منسوسی قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں یہ مجتحد فی مسئلہ نہیں ہے یہ تو واضح مسئلہ ہے اتفاقی مسئلہ اور کچھ علماء کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں اجتہادی مسئلہ ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا کیا جائے گا اس کے ایک مثال لے لیتے ہیں مثال سے آسانی سے سمجھا جائے گا مثال کے طور پر ام ولد جو باندی ہوتی ہے جس سے آقا کا بچہ پیدا ہو جائے اور آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے تو ام ولد کی بے یہ جائز ہے یا نہیں ام ولد کی بے بیچنا اس طرح کی باندی کو بیچنا جائز ہے یا نہیں اس میں پہلے صحابہ کے زمانے میں اس میں اختلاف تھا کچھ صحابہ اس کو جائز سمجھتے تھے کچھ اس کو نا جائز سمجھتے تھے بعد میں بے تابعین کے زمانے میں اس کے بے کے نا جائز ہونے پر اجماع ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دو ہی مسئلہ ہو گیا اب اگر ایک قاضی ہے وہ ام ولد کی بے کے سلسلے میں فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے ام ولد کی بے کے بارے میں قاضی کے سامنے فیصلہ آیا اور قاضی نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کوئی فیصلہ کر دیا کہ بھئی بے جائز ہے یا نا جائز ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ام ولد کی بے جس کے بارے میں قاضی فیصلہ کر رہا ہے خود اس مسئلے میں علماء کی دعا رہا ہے بعض علماء نے لیکھا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ تو اجماعی ہے یہ تو مجدادفی مسئلہ ہے ہی نہیں قاضی کی ضروری ہے کہ قاضی اجماع کے مطابق فیصلہ کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ بھئی یہ تو بے جائز نہیں ہے لیکن دوسری طرف کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں امی ولد کی بے کس نے کہا کہ اجماعی ہے بات کی اجماع کا تو اعتبار نہیں ہے امی ولد کی بے اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں علماء کا اجتہاد اور اختلاف ہے لہٰذا قاضی نے جو بھی فیصلہ کر دے وہ نافذ ہو جائے گا تو اب یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ تیسرہ نکتہ کس بارے میں ہے اس بارے میں ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں قاضی فیصلہ کر رہا ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف ہو جائے کہ وہ مسئلہ مجدہد کی ہے یا اجماعی ہے تو اس بارے میں اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا تو کیا وہ فیصلہ نافذ ہو گا یا نہیں اس بارے میں امام ابحنیفہ اور امام یوسف رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا قاضی کا فیصلہ کیوں نافذ ہوگا کیونکہ بھئی وہ اجتہادی مسئلہ اس کو سمجھتے ہیں اور امام محمد رحم اللہ کی نظر کی فیصلہ نافذ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب علماء کہہ رہے کہ وہ مسئلہ اجمائی ہے اگرچہ کچھ علماء اس کو اختلافی کہہ رہے ہیں یا اگر علماء کہہ رہے یہ اجمائی ہے تو پھر ضرور یہ قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا بلکہ وہ اجمائی کے مطابقی فیصلہ ہوگا تو بہرحال تیسر نکتے کا خلاصہ دوبارہ سمجھ لیجئے کہ جس مسئلے کے بارے میں قاضی فیصلہ کر رہا ہے اگر اس مسئلے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو کہ بائی اختلاف اس مسئلے میں نہ ہو بلکہ اس بارے میں ہو کہ کیا یہ مسئلہ اجمائی ہے یا اجتہادی ہے اس بارے میں اختلاف ہو تو پھر امام صاحب اور امام یوسف کی ہاں قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا اور امام محمد کی ہاں فیصلہ نافذ نہیں ہوگا یہ ہے تیسر نکتہ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ خود قاضی کا فیصلہ مجتحد فی ہو چوتھا مسئلہ کیا ہے تیسر نکتہ تو تھا قاضی نے جس مسئلے کے بارے میں حکم کیا ہے اس مسئلے کے بارے میں علماء کے اختلاف ہو کہ یہ اجتہادی ہے یا اتفاقی وہ الگ بحث دی چوتھا نکتہ جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ خود قاضی جو فیصلہ کر رہا ہے قاضی کا وہ عمل اور قاضی کا وہ فیصلہ اس میں علماء کے اختلاف ہو کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ قاضی یہاں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا قاضی کے اختیار میں ہی نہیں ہے اس طرح کے فیصلہ کرنا اور کچھ علماء کہتے ہیں نو نو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا مثال کے طور پر قضاء عن الغائب ایک آدمی ہے غائب ہے مدعال ہے تو کیا اس کے خلاف گواہ آگئے مدعی آگیا گواہ دیا گئے تو کیا قاضی غائب شخص کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں دیکھیں خود قضاء کے اندر اختلاف ہے کہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں حنفیہ کیا نہیں کر سکتا کچھ احمد کیا کر سکتا ہے بعد میں حنفیہ نے کچھ احمد نے حنفیہ نے اس کو اختیار کیا کر سکتا ہے بہرحال صاحبِ بدائے نے یہ مثال دی تو اس صورت میں کیا قاضی کا فیصلہ نافذ ہو گئے یا نہیں تو ظاہر سی بات ہے جو علماء کہتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ اس صورت میں قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا قاضی کے اختیار میں نہیں ہے کہ فیصلہ کرے تو ان علماء کہ قاضی کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور جو علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے جیسے قضاء الغائب میں تو انہوں نے باقی نظر قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا یہ ہے صاحب عبادائی کی مکمل عبارت کی تلخیص چار نکات کے اندر جو انہوں نے بیان کی ہے تو اور اس کے اندر ہم نے تیسرے اور چوتوں نکتے کے اندر آپ کو دو مثالیں بھی دی ہے تیسرے نکتے میں ہم نے امی ولد کی مثال دی اور چوتے نکتے کے اندر ہم نے قضاء الغائب کی مثال دی اس کو اب آپ ذہن میں رکھ لے تو یہ خلاصے بھی آپ ذہن میں رکھ لے تو صاحب عبادائی کی مکمل عبارت کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ صاحب عبادائی کی عبارت سے جو چار نکاتے خلاصہ ہم نے نکالا ہے اس میں سے جو پہلا نکتہ تھا وہ اور دوسرا نکتہ تھا وہ اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ہے ہاں البتہ تیسرے نکتے کی آزت میں بڑی تفصیلی وضاحت کی ہے اور چوتے نکتے کی بھی وضاحت کی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس سے اگلی نشست کے اندر ہم ان تین نکات کو دیکھ لیں تین چار اور پانچ کو اور اس کے بعد کی نشست کے اندر ہم باقی جو چار نکات ہے چھ سات آٹھ نو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتے تو دو نشستوں میں ہمیں ہماری جو تیسرے حالتیں مکمل ہو جائے گی پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور چلہ اگر کوشش کریں گے یہ صاحبِ بدائے کی عبارت کا ترجمہ کرے لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو ان کی ترجمہ کو چھوڑ کر باقی حضرت کی جو عبارت ہے اس کو انشاءاللہ ترجمہ بھی کر لیں گے تو بہرحال خراستہ جہاں نے رکھ لیجئے کہ ہم نے ان نو نکات کے اندر ابھی تک صرف پہلے دو نکات مکمل پڑھ لیا ہیں باقی نشستوں کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دو نشستوں میں باقی نکات مکمل کر لیں باقی نکات مکمل کر لیں